برامدہ مکٹی کی بھارت کی پشپناہی رو کی پشپناہی پر بھارت میں سیاسی پناہ لینے کی کوشش اور حالیہ بینات پر ردیمل سامنے آیا ہے بھرپور ردیمل خود ان کے قبیلے کی جانب سے سامنے آیا ہے ان کے ایلڈرز کی جانب سے نواب مکٹی کے بیٹے اور جمہوری وطن پارٹی کے رہنما شازین مکٹی نے کہا ہے کہ بھارت جاریت کی صورت میں حارتی جاریت کی صورت میں اور اگر برامدہ مکٹی نے اس سلسلے میں کچھ کیا تو اپنے قبیلے کی جانب سے وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے یہ ایلان شازین مکٹی نے کیا ہے بہت اہم ہے ایلان مکٹی قبیلے کی جانب سے انہوں نے کل اس سلسلے میں ایک پریس کانفرز بھی کی اس پر شازین مکٹی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ شازین بتائیں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے اور بھارت کی اور رو کی کوئی بھی ایلانیاں یا خفیہ کوشش ہوئی تھی اس کا مقابلہ کریں گے دیکھئے آج سے پہلے بھی جب ہمارے ملک کی جنگ ہوئے 65 میں اکتر میں اور اس کی علاوہ چوٹے موچے ریٹینشن رائز ہوئے تو افواج نے اکیلے نہیں بلکہ قبائلی لوگوں نے سردوں کا رفاہ کیا ہے اور ہم نے بلوچستان کو بائی چوئیس پاکستان میں شامل کیا ہمارے زیادہ جانبہ بکبستان بکٹی میں اور اسی تسلسل کو لیتے ہوئے ہم اپنے وطن کے ساتھ ہیں بلوچستان اور ہمارے تمام لوگ ہمارا قبیلہ بلوچستان میں سب سے بڑا قبیلہ ہے اور سب سے ساتھ اکبر قبیلہ ہے جس کی حیدہ ساڑھے چار لاکھ افراد پر مجتمع ہے اس میں سے ہم نے برملہ کہا کہ ہم پچاس ہزار جوانوں کے ساتھ پہلے دستے کا کردار ادا کریں گے اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کو لیکی جنگ ہوتی ہے ظاہر ہے کہ یہ بہت ظاہر ہے کہ بہت ہی احسن اور بہت زبردست آپ کا یہ بیان ہے یہ بتائیے گا کہ برامدہ کی کیا پوزیشن ہے آپ کے قبیلے میں جس کی اب آپ نمائندگی کر رہے ہیں برامدہ بکٹی کی اس میں کیا پوزیشن ہے وہ تو بھارت میں سیاسی پناہ لینے جا رہے ہیں دیکھئے نوازدہ برامدہ جب پاکستان سے چلے گئے وہ وانستان میں تھے پھر جینبہ میں ہیں غالباً اور ابھی بھارت جانے کی بات ہے وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے جہاں تک میرے لوگوں کا اور میرا تعلق ہے اور ہماری جماعت کا تعلق ہے میں کونفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں اور ہم اس چیز کے اہل ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہم پہ دورائے رکھے کہ ہم کسی بڑی طاقت کے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں اور ہمارا اندازہ ملک میں سب کو ہے کہ ہم لوگ اگر ایک دور زبان دیں تو اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں ہماری تاریخ اس کی گواہی خود دیتی ہے اور آپ کے ساتھ آپ کا پورا قبیلہ کھڑا ہوگا بھارت کے مقابلہ کرنے کے لیے دیکھئے ہمارا ڈسٹرکٹ لیرہ بکٹی نوگو ایریا تھا ہمارے لوگ آج تک لیرہ بکٹی جان نہیں سکے انہیں حکومت میں جانے نہیں دیا زرداری گورنمنٹ کے دور میں بھی نہیں گئے میاں نواز شریف وعدہ کر کے پیچھے ہٹ گئے پھر بھی سوئی میں ہمارے تحصیل ہے ڈیرہ بکٹی کا جس میں ہمارے سوئی میں پینسیس ہزار لوگوں نے ہمارا استقبال ڈیرہ بکٹی ٹاؤن نے پچیس ہزار لوگوں نے مرد ٹھیک ہے نا تو ہم کس قدر مقبول ہیں اپنے علاقے میں اور لوگ ہمیں کتنا چاہتے ہیں اور ہمارے ہر بات کو لب بیک کہتے ہیں ہمیں کسی سے پروو لینے کی ضرورت نہیں اور ہماری حیثیت بلوستان اور پاکستان میں بہت واضح ہے بہت بہت شکریہ شاہزین مٹی ہمارے ساتھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختیام ہوتا ہے کل آپ سے پر ملاقات ہوگی کل تک کیلئے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر